تو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں رسیلہ میٹھا موں میں گھل جانے والا شائنی گڑھ اور سوجی کا حلوہ پہلی بار میں ہی بنائیں گے نا تو ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج بنائیں گے جی گڑھ اور سوجی کا ٹیسٹی حلوہ تو آج آپ لوگوں سے پرفیکٹ میجرمنٹ اور پرفیکٹ ریشو کے ساتھ پرفیکٹ حلوہ بنانے کی رہ سپی شیئر کروں گی کتنی سوجی میں کتنا گڑھ ڈالے گا پانی اور گھی کی مقدار کیا رہے گی آج آپ سے ساری ہی باتیں شیئر کروں گی تو رہ سپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو گڑھ اور سوجی کا حلوہ بنانے کیلئے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے گڑھ اچھا گڑھ کو وزن میں دیکھیں تو دھائی سو گرام ہے یعنی یہ ایک پاؤ کے برابر ہے جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیا ہے اب جتنا گڑھ اتنی سوجی تو دھائی سو گرام میں نے گڑھ لیا دھائی سو گرام ہی میں یہاں پر سوجی کا استعمال کر رہی ہوں باریک والی سوجی ہے یا آپ کو جو بھی ملے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ بھر کے میں گھی کا استعمال کروں گی میرے پاس میجرنگ کپ ہے آپ گھر میں کوئی بھی چائے پینے والا کپ لے لیں اچھا جس کپ سے میں نے گھی کو نہ پا ہے نا اسی کپ کی مدد سے میں نے چار کپ کے برابر پانی لے لیا ہے بول میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ چار کپ پانی ہے تو یہ پرفیکٹ میجرمنٹس ہیں آپ سکرین شاٹ لے لیں اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کریں گے تو آپ جتنے ڈالنا چاہیں جو مرضی ڈالنا چاہیں یہ آپ روگوں پہ دیپینٹ کرتا ہے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے ایک ساس پین اور اس میں ڈال دیا ہے چار کپ کے برابر پانی جو کہ میں نے میر کر کے رکھا ہوا تھا اب اس میں ڈال دیں گے دھائی سو گرام کے برابر گھر ہم نے گھر کو یہاں پر میلٹ کرنا ہے پھگھلا لینا ہے پانی کے ساتھ مکس کر لینا ہے تو یہاں پھر میں کیا کروں گی فلیم کو آن کروں گی اور گھر اور پانی کو چڑھا دوں گی نہ ہی تو ہم نے اس گھر کا شیرہ بنانا ہے ایک تار کا یا دو تار کا نہ ہی ہم نے اسے پکا پکا کر گاڑا کرنا ہے بس ایک پوائل آنے دیں یا پھر اتنا کہ گھر اور پانی اچھے طریقے سے ویلکم بائن ہو جائیں تو جیسے جیسے پانی گرم ہوگا اوپر ایک جھاک سی بننا سٹارٹ ہو جائے گی تو چلنے کی مدد سے اس جھاک کو ریموو کر لیں تو آپ لوگ نے شیرے والا چینی کا حلوہ تو بہت زیادہ بنایا ہوگا اس بار یہ حلوہ ٹرائے کر کے دیکھیں گھر کا ایک زبردستہ ٹیسٹ آئے گا حلوہ میں جس سے حلوہ بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا تو بس جیسے ہی پانی میں گھر حل ہو جائے فریم کو آف کر دیں یہاں پر جو سوجی لی تھی میں نے ٹھائیس سو گرام اسے ایک بڑے سے بول میں ڈال دیں اور جو بھی ہم نے گھڑ کا پانی تیار کیا تھا نا اسے چھان کر سوجی میں ڈال دیں اچھے یہ پانی میں نے ٹھنڈا بھی نہیں کیا گرما گرم پانی ہی سوجی میں ایڈ کر دیں گے تو کیا ہوگا سوجی کا ایک ایک دانہ پھولے گا آگے چل کر میں آپ کو دکھاتی ہوں بس اب کچھ بھی نہیں کرنا اس گرم گھڑ کے پانی میں سوجی کو اچھے طریقے سے حل کر لیں اس کی گھٹلیوں کو ختم کر لیں اچھا اگر آپ لوگ چاہیں تو پانی کو ہلکا سا آپ لوگ تھنڈا کر کے ڈالیں مگر پانی نیم گرم ہی ہونا چاہیے میں نے گرما گرم ہی گھڑ والا پانی ایڈ کر دیا ہے بس اب کچھ بھی نہیں کرنا مکس کر لیا ہے کور لگا کر دس منٹ کے لیے میں سوجی کو کور کر کے رکھوں گی کیا ہوگا سوجی کا ایک ایک دانہ پھولے گا اور حلوہ بے حد سائکے دار اور دانی دار بن کر تیار ہوگا انشاءاللہ تعالی دس منٹ کے بعد میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں آپ کو سوجی کے دانے نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو ذرا نزدیک سے دکھاتے ہوں دیکھیں سوجی پھول گئی نا بس اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ پر گھڑ اور سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے کڑھائی اور ایک کپ اس میں ڈال دیا ہے گھی حلوہ گھی میں ہی اچھا لگتا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں مگر کوکنگ آئی کا اس ریسپی میں کوئی کام نہیں ہے گھی میں ڈال دوں گی میں دو ٹیبل سپون کے قریب چینی اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ فائزہ چینی کیوں ایڈ کی ہے گھڑ تو آل ریڈی ہم ڈال چکے ہیں تو چینی صرف میں کلر کے لیے ڈال رہی ہوں چینی کو کرملائز کریں گے تو حلوے کا کلر بہت خوبصورت آئے گا اور ذائقہ بھی بڑھے گا تو صرف دو ٹیبل سپون چینی کو آپ میلٹ کر لیں اتنا کہ اس کا کلر ہلکا سا گولڈ ہن آ جائے جیسے شہد کا کلر ہوتا ہے نا بس ویسا ہی اگر آپ لوگ نے زیادہ چینی کو جلا لیا تو حلوہ کڑوا بھی بن سکتا ہے اس بار کا آپ لوگ دھیان رکھیں تو جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں چینی کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ اس میں ڈالیں سوجی اور گھڑ والا مکس جو کہ ابھی ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا فلیم کو آف کر دیں کیونکہ اس ٹائم پر گھی کا ٹیمپٹیچر بہت زیادہ ہائی ہے فلیم کو آف ہی رکھیں اور اب ہم سارا مکس ڈالنے کے بعد مکس کریں گے پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں اور بعد میں فلیم کو آف کریں اگر گرمہ گرم گھی میں یہ مکس ڈال دیں گے نا سوجی اور گھڑ کا تو چینٹے اڑیں گے جسے جلنے کا خطرہ رہتا ہے چلیں جی مکس کر لیا ہے میں نے اب میں فلیم کو آن کروں گی اور جیسے جیسے حلوے کو مکس کرتے رہیں گے یہ گاڑا ہوتا جائے گا روٹی الائچی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو الائچی کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں بس اب کچھ بھی نہیں کرنا حلوے کی بھنائی کرنی ہے اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دیکھیں ریسپی کو مسکپ نہیں کر رہی بلکہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں جیسے جیسے مکس کرتے جا رہے ہیں حلوہ بھونتا جا رہا ہے گاڑا ہوتا جا رہا ہے اسی سٹیج پر میں ڈال دوں گی اس میں کچھ ڈرائی فروٹس تو آدھے ڈالے ہیں آدھے بچا کر رکھ لوں گی گارنشنگ میں کام آئیں گے تو اس ٹیسٹی حلوے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً آٹھ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں گھی جیسے غائب سا ہو گیا ہے حلوے نے پیندہ چھوڑ دیا ہے یہ اچھے طریقے سے بھون بھی چکا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ ذرا چیک کریں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی بہت ذائقے دار یہ حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے فلیم کو آف کر دیں اور حلوے کی لکھ کو چیک کریں تو بارش کا موسم ہے اس کے علاوہ محرم الحرام بھی آنے والے ہیں تو آپ یہ حلوہ ایک دفعہ تو لازمی ٹائے کریں کھا کر مزہ آ جائے گا بہت دانے دار رسی لاموں میں گھل جانے والا سوجی اور گھڑ کا حلوہ تیار ہے گرمہ گرم سیرف کریں گے اور بجے ہوئے ڈرائیف فروٹ سے اسے گارنش کر رہیں گے ریسپی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل تین اللہ نکھے بان